جب ہم موت کو کسرس سے یاد کریں گے تو ہم اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں گے اگر ہم بے خوف ہو کر موت کو بھلا کر زندگی گزاریں گے تو ظاہر ہے گناہوں میں ہماری زندگی لطپت ہوگی لیکن اگر ہم اپنے ذہن میں ہمیشہ موت کو یاد رکھیں اور ہم ہمیشہ موت کو اپنے دل و دماغ میں بٹھائے رہیں کہ ایک دن ہمیں مرنا ہے تو انشاءاللہ ہماری زندگی دین کے مطابق گزرے گی جب بھی ہم گناہ کی طرف قدم بڑھائیں گے تو ہم کو موت یاد آئے گی زنا کی طرف قدم بڑھائیں گے تو ہم کو خیال آئے گا کہ ایک دن مرنا ہے اور اپنے رب کو مو دکھانا ہے چوری کی طرف ہاتھ بڑھائیں گے تو خیال آئے گا کہ ایک دن مرنا ہے اور اللہ کے پاس جا کر اس کا حساب و کتاب دینا ہے تو چوری کی طرف سے ہم اپنے ہاتھوں کو کھیچ لیں گے زنا کی طرف بڑھائیں گے قدموں کو پیچھے واپس کر لیں گے الغرس کہ اگر ہم موت کو یاد رکھیں گے تو ہم اپنی زندگی انشاءاللہ دین کے مطابق گزاریں گے اور گناہوں سے بچیں گے اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں آپ نے ارشاد فرمایا یعنی لذتوں کو توڑ دینے والی چیز موت کو کسرت سے یاد کرو یہ حدیث ابن ماجہ کی ہے اور حدیث نمبر چار ہزار دو سو اٹھاون لذتوں کو توڑ دینے والی جب موت کو آپ کسرت سے یاد رکھیں گے تو گناہوں کی لذت کو بھول جائیں گے انسان جن لذتوں میں پڑھ کر گناہ کرتا ہے جن لذتوں میں پڑھ کر زنا کرتا ہے جن لذتوں میں پڑھ کر شراب پیتا ہے جن لذتوں میں پڑھ کر چوری کرتا ہے جن لذتوں میں پڑھ کر سود کھاتا ہے جن لذتوں میں پڑھ کر ڈاکہ ڈالتا ہے جن لذتوں میں پڑھ کر وہ دوسرے پر زیادتی کرتا ہے جب وہ موت کو یاد کرے گا تو ان لذتوں کو بھول جائے گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لذتوں کو توڑ دینے والی چیز کو کسرس سے یاد کرو یعنی موت کو